الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین و علیہ تیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین امباد موزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام سلطان المشایخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ شان و مرتبت عطا فرمائی کہ جو نہ احاطہ تحریر میں آ سکتی ہے اور نہ تخریر میں آ سکتی ہے سزدبر شان عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی وہ مسند نشین مملکت ولایت ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کے ذریعے دین کی روشنی کو نہ صرف برے صغیر میں بلکہ برے صغیر کے حدود سے اور آگے کئی ممالک میں پھیلایا اللہ نے آپ کو مریدین و خلفہ بھی ایسے باکمال عطا فرمائے کہ تاریخ اولیاء میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے اللہ نے آپ کو اگر مہتاب بلایت بنایا ہے تو آپ کے گرد آپ کے مریدین و خلفہ مثل تاروں کے چمکتے ہیں جن کی روشنی سے اختائی عالم روشن و منور ہے آسمان کی ستاروں کی مانند جن کے خلفہ ہوں نجمہ ہدایت جو ہوں ہدایت کی راہ جو بتانے والے ہوں ان کی کیا شان بیان کی جا سکتی ہے حضرت سلطان المشاہِ خواجہِ خواجگہ سرکارِ عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی نے تبلیغِ دینِ متین کے حوالے سے جو کام انجام دیا ہے وہ اسلامیانِ ہند میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایسا دور نہیں آیا جسے سلطان المشاہِخ کا دور تھا ہر طرف تعلق باللہ کی قیفیتیں لوگوں کی دلوں میں بڑھا دی گئیں عبادت کا ذوخ بندگی کا شوخ اور سلوک کے مراحل لوگ تیہ کرنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رضی اللہ عنہ نے ایک منظم طور پر پورے اختائے عالم میں اپنے خلافہ کو پھیلایا اور خصوصاً برے صغیر میں نہ صرف شمالِ ہندوستان بلکہ جنوبِ ہند میں آج بھی ہر خطے میں ایسی بارگاہیں موجود ہیں جن کا راست تعلق محبوبِ الٰہی کی ذات سے ہے بہت سارے ایسے خلافہ ہیں جن کا تذکرہ موریخین نے نہیں کیا چند خلافہ جو شمالی ہند میں رہے یا دہلی کے خرب و جوار میں رہے انہی کے حالات کو اس زمانے کے موریخین نے خلم مند کیا اور وہ لوگ جنہیں محبوبِ الٰہی نے دور دراز علاقوں کو بھیجا تھا روانہ کیا تھا ان کے حالات ہمیں دستیاب نہیں ہوتے لیکن جس علاقے میں وہ پہنچے آج بھی اس خطے کی شہنشاہی انہی کا حصہ رہی ہے اور انہی کا حصہ ہے آج بھی عوام الناس اخیدت و احترام کے جذبات لیے محبتوں کے گلدستے لیے اخیدتوں کے پھول لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان کی چوکٹ کو چومنا اپنے لیے سعادت دارین سمجھتے ہیں جنوبی ہندوستان میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں سلطان المشایخ کے خلافہ موجود ہیں ہمارے دکن کے علاقے میں کوہیر میں حضرت مولانا محسد دین ترکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا استانہ خندار شریف میں حاجی سرور سیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا استانہ اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے حیدر آباد اکن میں خلب شہر میں حضرت کے خلیفہ خدب الاختاب سید الابدال حضرت سید احمد باطپا چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا استانہ مرجع خلائق ہے مرجع خاص و عام ہے مرجع علماء و فخرا ہے مرجع صوفیاء ہے مرجع اہل دل ہے مرجع اہل نظر ہے مرجع اہل خلب ہے آج بھی سالکانے راہ سلوک آپ کی بارگاہ سے ہدایت پاتے ہیں آج بھی لوگ آپ کی آستانے سے اپنی مرادوں کو پاتے ہیں ہر وقت مخلوق خدا آپ کی آستانے پر موجود رہتی ہے اور آپ کے رہوانی اور علمی فیضان سے مالہ مال ہوتی ہے حضرت سید احمد باطپا چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص شریف کی مناسبت سے چند حوالے ان کی صیرت کے آپ کے سامنے رکھو حضرت سلطان المشاہ خواجہ خواجگا سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر زمین دکن میں اپنے اخلافہ کو روانہ فرمایا تو آپ کی اخلافہ میں ممتاز ترین نام حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ہے ان سے پہلے ان کی برادر اکبر بھی یہاں پر تشریف لائے تھے اور ان کے بعد حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا گیا وہ در شیخ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے حضرت نے فرمایا جاؤ کہا کہ حضور اہل مجلس کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا فرمایا پورے مجلس والوں کو لے جاؤ کہتے ہیں کہ جتنے اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ روانہ ہوئے اور خلد آباد کی سرزمین کو جو رنگ آباد کی خریب ہے انہوں نے اپنا مرکز رشد و ہدایت بنایا اور وہیں پر آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت زین الدین شیرازی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ جباویس میں خاجہ کے نام سے معروف ہوئے اور مشہور ہوئے انہوں نے بھی اسی خانخواہ سے علم و عرفان کی روشنی کو پھیلایا اور انہیں کے ساتھ آنے والی عظیم المرتبت ہستیوں میں محبوب الہی کے حکم سے جو روانہ ہوئے حضرت سلطان برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نمائی نام حضرت سید احمد بادپا رحمت اللہ تعالیٰ کا تھا یہ وہ وقت تھا شمال ہندوستان محلاود دین خلجی رہ کی حکومت تھی اور ادھر جنوبی ہندوستان میں جس کا پائے تخت ورنگل تھا رانہ پرتاب رودیو کی حکومت یہاں پر تھی خال خال مسلمان تھے ایسے وقت میں حضرت سید احمد بادپا چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے شیخ سلطان المشایخ کے فیوز و برکات کو لے کر اس خطے میں خدم رکھتے ہیں اور اپنے خداداد علمی صلاحیتوں اور روحانی بصیرتوں سے اس تاریخ خطے کو ایمان کی روشنی سے اسلام کے نور سے معرفت کی چمک سے روشن و منور و تابناک بناتے ہیں بے شمار لوگوں نے آپ کی ذات خودسی صفات سے فائد حاصل کیا گوشا نشینی زہد و تخوا عبادت و ریاست مجاہدہ یہ آپ کی زندگی کے نمائی بواب ہیں آج بھی وہ چٹان وہ مسلح موجود ہے جس پر بیٹھ کر آپ یاد خدا میں مجھول رہا کرتے اور اپنی جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکاتے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رفتہ رفتہ آپ کی مزار مبارک کا نشان مہو ہو گیا ختم ہو گیا عرصہ گزر گیا پانسو سال کا عرصہ گزر گیا سات سو نو ہجری میں آپ تشریف لائے تھے آبادی نہیں تھی ویرانہ تھا جنگل تھا مرور زمانہ حالات کیسے ہوئے کہ لوگ کوئی وہاں پر رہے نہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے آپ کا نام نام اس میں گرامی مہو ہو گیا لیکن جو اللہ وعالی ہوتے ان کی شان و شوقت کیا ہوتی ہے سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے حضرت سلطان تاریقین صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی اللہ کا خول ارشاد فرمایا فوائد فوائد شریف میں سیر الاولیاء میں اور دگر کتب میں یہ ملفوظ موجود ہے کہ حضرت سلطان تاریقین سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں زندگی میں جن کی بہت شہرت ہوتی ہے لیکن وسال کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں زندگی میں ان کو کوئی پہچانتا نہیں لیکن جب ان کا وسال ہو جاتا ہے چہار دنگ عالم میں ان کا شہرہ ہوتا ہے اور ان کی شہرت پورے شرق سے غرب تک پھیل جاتی ہے لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں سلطان تارکین حضرت صوفی حمید الدین ناغوری چشتی رحمت اللہ تعالی خلیفہ اقعاد حضرت سلطان الحند عطائے رسول غریب نواز نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی شہرت چاہتے ہیں اپنا اشتہار چاہتے ہیں کہ میری شہرت ہو میرا نام ہو میں ہر جگہ نمائی ہوں ان کی انتخال کے بعد لوگ انہیں بھول جاتے ہیں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں اور نام نشان ختم ہو جاتا ہے لیکن جو زندگی میں اپنی شہرت نہیں چاہتے جو زندگی میں اپنی پبلسٹی کرنا نہیں چاہتے وصال کے بعد اللہ ان کے نام کو باخی رکھتا ہے اور چہار دنگ عالم میں ان کی شہرت ہوتی ہے اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں ایسے وہ وقت جہاں ان خلاف زمانہ سے تبدیلیاں آتی گئیں وقت گزر گیا خریب پانچ سو سال کا عرصہ گزرا اور دکن میں سلطنت آصفیہ کا جب سرج نفس نہار پر تھا نظام الملک عاصف جا چہار رم نواب ناصر الدول بہدر مرہوم کے دور میں ایک واقعہ رنما ہوا کہ اس علاقے میں جو عاصف نگر کے آگے آج احمد نگر فصلان سر کہا جاتا ہے احمد بات پاس سرکار کی نظبت سے احمد نگر اور فصلان سر جو ہے اسے کہتے ہیں مہدی پٹنم کے خریب کا علاقہ حیدر آباد دکن میں مشہور معروف جگہ ہے حضرت کی مقام درگا گھنا جنگل تھا اور ایک میں آیا کرتا اب اللہ تعالی کی مشیعت ہوتی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا ہوتا تو کس طرح ثواب بنتے ہے بندازہ لگائیں وہ بالن چودری اپنی بکریاں لے کر چرانے گیا خواہ کیا کہ اس کی بکریاں لا پتہ ہو گئیں بہت دھوڑا کوشش کیا بکریاں کا نام نشان نے بالن چودری نے کہا دیکھو یہاں پر کوئی مزار معلوم ہوتی ہے تم یہاں پر کوئی منت کرو ہو سکتا ہے کہ صاحب مزار کے کرامت سے تمہاری بکریاں مل جائیں جب انہوں نے وہاں سے صاف کیا گرد و غبار اٹھایا گھانس وغیرہ اٹھی ہوئی تھی جب نکالا گیا تو واقعی مزار مبارک کے آثار نمودار ہوئے چنہ اور پتھر وغیرہ لگے ہوئے تھے جس طرح مزار مبارک بنی ہوتی ہے پورا مکمل طور پر اسی طرح مزار مبارک وہاں پر موجود تھی رنما ہوئی تمام صاف صفائی کی اس نے مزار مبارک برامد مانگی کہ اگر آپ دعاوں کی برکت سے مجھے بکریاں مل جائیں تو میں آپ کی نیاز کروں گا اور گھر کو چلا گیا رات جب سو گیا آنکھیں تو سو گئیں مگر خسمت جاگی خواب میں حضرت خد بل اختاب احمد باد پاتششتی نظامی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے اور رشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہاڑ کے پیشے کے علاقے میں تمہاری بکریاں موجود ہیں صبح جا کر لے لینا کہا کہ میرا نام سید احمد باد پا ہے بشارت سنا خواب دیکھا خوشی سے اٹھا اور صبح ہوتے ہی جب گیا پہاڑ کے اوپر اس جانب دوسری جانب جا کر دیکھتا ہے تو پوری بکریاں وہیں پر کھڑی ہوئی ہیں بڑا خوش ہوا بکریاں لے کر حضرت کی مزار مبارک پر حاضر ہوا اور روٹی خورمہ بنا کر آپ کی فاتحہ اور نیاز کا احتمام اس نے کیا اور وہاں لوگوں کو کھلایا وہ بارہ تاریخ تھی جماعت دل اول کی جب حضرت کی سال و سال کے بعد پہلی منجلی سے فاتحہ منخد ہوئی اور اللہ نے اس کی نیاز کو ایسے خبول فرمایا کہ حضرت کا سال عنا عرص شریف اسی نیاز کی تاریخ میں بارہ جماعت عثانی کو ہمیشہ منخد ہوتا رہا اس کے بعد لوگ آتے گئے فیض پاتے گئے یہاں تک نظام الملک آپ سعدات بنی حاشم سے ہیں مولا علی المرتضی شر خدا کرم اللہ و جھ کریم کے اولاد امجاد میں سے ہیں نصب کی بزرگی شرف عظمت یہ تو مسلمہ ہیں اور اس پر روحانیت میں وہ عظیم نظبت باویس خاجہ کے منصب پر فائز ہیں محبوب الہی کے خلیفہ ہیں سلطان المشایخ کے نور نظر ہیں خاجگان چشت کا فائزان آج بھی آپ کے در سے بٹ رہا ہے کیسی عظیم ہستی ہیں جس کے دوستوں میں جس کے رفقہ میں کہیں برحان الدین غریب نظر آتے ہیں کہیں مقدوم نصیر الدین چراخ دہلوی نظر آتے ہیں کہیں امیر خسرو دہلوی نظر آتے ہیں کہیں مولانا شمس الدین یحیی نظر آتے ہیں ایسی عظیم المرتبت آسمان ولایت کیا افتاب و مہتاب آپ کے ساتھیوں میں ہیں آپ صاحب کشف و کرامت تھے ہر روز کئی لوگ آتے ہیں کئی ساتھ اپنے منت مراد لے کر آتے ہیں پوری ہوتی ہیں وسال الہی کے بعد بھی کرامتوں کا سلسلہ ہیں لیکن آپ کی حیات طیبہ کی ایک مشہور معروف کرامت جو تذکرہ اولیاء حدراباد میں حضرت مراد رحمت اللہ نے تحریر فرمائی اور دیگر کتب میں بھی اس کو نخل کیا گیا کہ آپ کو باد پا جو کہا جاتا ہے باد پا کہنے کی وجہ کیا ہے جس میں ایک دو تین روایتیں ہیں مختلف الفاظ سے آئی ہوئی ہیں مشہور معروف روایت ہے کہ حضرت سلطان المشایخ سرکار عالم پناہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آپ کو طلب فرمایا روحانی اشارہ ہوا آپ کو کہ آپ کے شایخ یاد کر رہے ہیں ایک ہی رات میں آپ دہلیق تشریف لے گئے اور شایخ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو معاملے تھے وہ آپ نے مکمل کیے اور اسی رات واپس آگئے ہوا میں گئے اور ہوا میں آئے اس طرح روایت جو مشہور ہے اس لئے آپ کو باد پا کہا جاتا ہے اور اسی کرامت کو یہ تواتر کے ساتھ مشہور اور معروف کرامت حضرت کی ہے آج بھی بارگاہ آلیہ میں جو کسی شاعر جس کا نام محسن تھا ان کا خطہ لکھا ہوا ہے جس میں کہتے ہیں کہ پتا جس کے نہیں ہے نقش پا کا سفر ہوتا ہے تی یوں باد پا کا جو دلی جا کے پا یہ حضرت سلطان المشایخ کے مرید و خلیفہ ہیں جنہیں دنیا سید السادات احمد باد پا گیتی تاریخ دکن میں خدب اختاب حضرت بابا شرف الدین صاحب خبلہ رحمت اللہ تعالی کے بعد جس عظیم المرتبت بزرگ کی آمد حیدر آباد کی دکن میں ہوئی حیدر آباد کی سرزمین آج بھی آپ کا آستان عمرج خلائق بنا ہوا ہے عظیم شان پیمانے پر اسے شریف کی تخاریب ہوتی ہیں جلسہ فیدان چشتیاں ہوتا ہے مشاعرہ ہوتا ہے مشفل سما ہوتی ہے اور شان و شوقت کے ساتھ بڑے علم بڑے جو جھنڈے پیران پیر کے آپ کی آستان آلیہ میں لوگ دور دراز سے جلوس کی شکل میں لے کر آتے ہیں اور وہاں پر نصب کرتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر خوم کے لوگ مرد و زن سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے در اخدس سے فیض حاصل کرتے ہیں آپ کا آستانہ آج بھی اعلان کرتا نظر آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت زمانے میں کئی انخلاف آئیں لیکن چشتیاں کا چراغ روشن تھا روشن ہیں اور انشاءاللہ صبح خیامت تک روشن رہے گا حبوی ساق چشتی رحمت اللہ جس چراغ کو روشن کیا ہے دنیا بھر کی طوفان و باد و بارہ اس چراغ کو کچھ نہیں ہلا سکتے اور نہ جہد دک دے سکتے چشتیاں سلسلی کا فیضان آپ کے آستان سے آج بھی بٹ رہا ہے اور صبح خیامت تک انشاء اللہ بڑھتا رہے گا اللہ ہم علمی و روحانی سے مال مال فرمائیں این دعا از منوز جمعہ جہاں آمین بات و صلی اللہ اللہ خری خلقی محمد و صحابی اجمعین آپ تمامی حضرات کو حضرت خدب الاختاب سید احمد باد پاچشتی نظامی رحمت اللہ تعالی کے عرص کی رحمتیں برکتیں مبارک ہوں